بسم اللہ الرحمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ساتھی اردو ترجمہ قرآن کی سورہ کا میں اپنی چینل پر اپلوڈ کر رہا ہوں اور اس سلسلے میں جس سورہ کا میں نے آج انتخاب کیا ہے وہ سورہ نازیات پارہ نمبر تھرڈی کل میں نے سورہ نبا کا ترجمہ اپلوڈ کیا تھا اپنی چینل پر تو آج سورہ نبا سے اگلی سورہ تو سورہ نازیات پارہ ہے تھرڈیت آخری پارہ آپ قرآن بریئے تو چلتے ہیں اردو ترجمہ میں بسم اللہ الرحمن علیہ ورحمت اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیاد رحمت اللہ ہے ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کا جان کھینچ لیتے ہیں اور ان کی جو نکالتے ہیں جان آسانی سے اور ان کی جو تیرتے ہوئے جاتے ہیں تیزی سے پھر آگے بڑھتے ہیں لپک کر پھر انتظام کرتے ہیں دنیا کے کاموں کا جس انہلال ڈالے گا وہ زلزلہ پھر اس کی پیچھے آئے گا اور زلزلہ کتنے ہی دل اس دن خوف زدہ ہوں گے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ضرور لوٹائے جائیں گے پہلی حالت میں کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں کھوکلی کہتے ہیں کہ پھر لوٹنا سراسا نقصان کا ہوگا تو بس وہ ڈانٹ ہوگی ایک بار اس وقت وہ سب آج جمع ہوں گی حشر میں کیا تم کو پہنچی ہے حکایت موسیٰ کی جب پکارا اس کو اس کے رب نے پاک میدان تو ہمیں جو فیرون کے پاس یقین ہے وہ سرکش ہو گیا ہے پھر کہو کہ کیا تو چاہتے ہیں یہ کہ پاک ہو جائے اور میں تجھے رستہ بتاؤں پھر رب کا تاکہ تجھ کو خوف پیدا ہو غرض اس نے دکھائی اس کو بڑی نشانی میں اس نے جھٹلایا اور نہ مانا پھر لوٹ گیا اور تدویریں کرنے لگا سو اس نے اکٹھا کیا لوگوں کو پھر پکارا سو کہنے لگا میں ہوں تمہارا رب سب سے بڑا تو پکڑ لیا اس کو اللہ نے عذاب میں آخرت اور دنیا کے بے شک اس میں عبرت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈر رکھتا ہے کیا تمہارا مشکل ہے بنانا یہ آسمان کا اللہ نے اس کو بنایا اونچا کیا اس کی چھت کو پھر اسے برابر کر دیا اور تاریخ بنائی اس کی رات اور نکالی اس کے دن میں دھوپ اور زمین کو اس کے بعد پھیلا دیا نکالا اس میں سے اس کا پانی اس کا چارہ اور پہاڑوں کا اس پر بوجھ رکھ دیا فائدوں کو تمہارے لیا اور تمہارے مویشوں کے لیے پھر جب آئے گی وہ آفت بہت بڑی اس دن یاد کرے گا انسان جو کچھ وہ کرتا رہا اور سامنے لاکر رکھ دی جائے گی دوزخ ہر دیکھنے والے کے پس یہ کہ جس نے سرکشی کی اور مقدم برکہ زندگی کو دنیا کی تو بے شک دنیا دوزخ ہی ہے اس کو ٹھکانا اور یہ کہ جو ڈرتا رہا کھڑے ہونے سے اپنے رب کے سامنے اور روکتا رہا نفس کو بے جا خواہشوں سے تو بے شک بہشت ہی ہے اس کا ٹھکانا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کے بارے میں کہ کب اس قیامت ہے تو تم کو کیا کام اس کے ذکر سے تمہارے رب ہی کو معلوم ہے اس کے واقع ہونے کا وقت پس تم تو ڈر سنانے والے ہو اسی کو جو اسے ڈر رکھتا ہے تو ایسا خیال کریں گے جس دن وہ اس کے دیکھیں گے کہ گویا نہیں رہے تھے دنیا میں مگر ایک شام یا اس کی صبح صدق اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ساتھ یہ تھا سورة نازعات کا اُدھو ترجمہ اللہ رب العظم میں قرآن بعد ترجمہ پڑھنے کی تفیقی طرح میں آمین یا رب العالمین اللہ حافظ